السلام بطاہیت والاکرام على سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیتی التیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین سلوات اللہ علیہم اجمعین بلانت اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ کافیت آداد میں آپ تشریف فرمائیں شام کا وقت ہے علی کی مخدومہ بیٹی کی ذات پہ کوشش کر لیں سلوات سارے بلند آواز اتھار صلیح علیہ محمد اما علی محمد و عجل خارج علی محمد حیجازت نوکر شروع کیجئے آپ کے ساتھ علی محمد کے خالق آپ کو اور بانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے شام علی مخدومہ موظمہ بیپی آپ کو اور آپ کی بانیان کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے جناب محترم بھائی یاسر صاحب کی ملنت آپ تمام ازاداروں کی تقریبا پورے پنجاب کے چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے آمد کے صلح میں شبیر علیہ السلام کی معجر عظیم عطا فرمائے یاسر بھائی کو مولا اس سے زیادہ عزت عطا فرمائے دشمنانِ آلِ محمد کے شر سے محفوظ فرمائے جنابِ چودری غلام نزا جھنڈوی صاحب جناب چودری جاؤسن جھنڈوی صاحب مالک اس پورے گھرانے کو دشمنانِ آلِ محمد کے شر سے محفوظ فرمائے جتنے آپ ازادار تشریف فرمائے اس معاشی بدحالی کے زمانے میں مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے اس مشکل زمانے میں میرا مالک ہم تمام کو ولایتِ امیر المومنین پر ثابت قدم رہنے کی تحفیق عطا فرمائے جتنے میرے محترم تشریف فرمائے ہیں جنابِ ملک فخر صاحب مقدوم پیر زوارشا صاحب امیر مختار صاحب یہ ازادار یہ میرے بھائی جان میں کی ایک شخصیت کا سب کے لئے دعا کروں مالک سب کی دعاوں کو شرفِ قبولیت اطاع فرمائے ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے بھائی کمر عباس کی مالک جنہوں نے پوری ازاداری میں بڑے برچڑ کے ہی صلیہ ہے ان کی تحفیقات میں مزید اضافہ فرمائے آپ کے مرہومین بانیان کے مرہومین میری ملت کے شہداء کہ میرا اللہ مزید درجات بلند فرمائے میرے وارث سرکار کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گنہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے دعا دینا میرا حق تھا آپ کی زیارت ہو گئی حاضری ہو گئی دھیر سارا حکم تھا اوہ فتح جنگ سے لے کر جھامرے سے جھامرے سے لے کر ملتان تک 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 کی حد ہے اس سے بھی اوپر اسی ہزار جسم علی کے آ رہے ہیں وہ بندہ جو علی کو سلام کر رہا ہے جو ہاتھ شام کے ٹائم پھیلا وہی خیرات لے گیا ہے علی دیو آپ یہ آپ یا ایک دو جڑا پندہ مجلس ہے جہاں کے دعاق نہ دے ہوئے تلاشی دے ہوئے بھائی جانا آپ کو مولا عزت دے زاکری دنیا میں خوبصورت ادافہ ہے میں تو خوش ہوتا ہوں یا اور پھر آپ کے لئے میں نہیں خوش ہوں کو رکان ہوگا گار میرا آپ میرے وہ میرے بڑے آپ میرے بھائی یہ سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں مسکرانہ ضرور ہے علی کے فضال جمعوں نہیں بڑھا نا اپنے ہوئے مولا کو اچھے نہیں لگتے علی کے فضال میں یہ پیچھے چپ کر کے بیٹھوں میں آپ کو بھی نعیم سے لے کر وہ آخری حلالی تک دعا دے رہا ہوں جو جو جوان بیٹھو بزرگ نام بھی بھولے تو خیر ہے بلکل چون چاہ کب کیسے کر کے علی کو نہیں ماننا ممی جہدی شیعہ نہیں بننا مرت بن کر شاک میں کھرے ہو کر علی جنب علی اللہ پڑھا کر چونکہ علی جنب علی اللہ پڑھنے سے ملہ کافر کہتا ہے یہ دعا نہیں دور جائے یہ خیرات نہیں دور جائے یہ سلام نہیں دور جائے علی حق آپ کو واہوا آپ کے عقیدے کو واہوا اس مذہب کو واہوا اس عشق کو واہوا بانیان کو واہوا یاسر کو واہوا ازادار کو واہوا کہتا ہے اسلام آباد ہے پنڈی ہے رحیم یار ہے بھاول پور ہے جب کون کون سے چہرے ہیں با کر جائے اللہ ہو آپ نے آپ کو واہوا عرش سے بھی اوپر میں ایک فرقے کے لیے ہمیشہ پڑھتا ہوں آپ کو بتا ہے بلکہ پورے دنیا کو بتا ہے شیعہ نے حیدر اکرار کے لیے برادرین نے سنت ہماری مجلس میں آتے ہیں تو ان کو سواب ملے گا ان کو جذاب بھی ملے گی میرے ساتھ متفق ہونا ان کا ضروری نہیں وہ اپنے نمار کے ساتھ ہو میں اپنے علماء کا ضامن اپنی کتابوں کا ضامن شیعہ قوم سے خطاب ہے بس ہاتھ چھڑنے دکھوڑنے میرا موضوع میں ہونا بھی نہیں چاہیے آپ چھوڑ علی کو ماننے کے لیے شیعہ سننی ہونا ضروری نہیں آپ کا ہونا ضروری ہے آپ کو بابا آپ کو بابا جوان ہوگا آپ کے کیا کہلے کیسے کیسے لوگوں کو جانت ہوگی ہے مarchy کیسے اللہ آپ کے ساتھ متفکích لیے بیرو 나�ی تھوڑی ہمן ویسے دون رہنے رکھتا ہے ان کے مقام میں دون رہنے رکھتا ہے ان کے مقام میں جو کتھ ہوتے ہم مولا علی کے خلاف دیفلہ کیلے پرینی ہم کی زباد بلہ ہی امین بلہ 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 رنگ لگا ہوگا ہے بھائی جان یہ راضی ہے آپ پر علی کی مخدومہ بیٹی راضی ہو تو ایسے محل بنتے ہیں قریب کھڑیں آپ کے علی کی بلایت کہے جو بھر بھی مل جائے تو بڑا ہوتا ہے ابھی بات روک کے کھڑا ہوں آپ نے حد کی ہوئی ہے آرچ سے بھی اوپر اسی ہزار اجسام اسی ہزار اشکال اسی ہزار جسم اسی ہزار روپ مخدومہ میں تیرا مکمل شیعہ نہ سہی علی کی بیٹی میں تا آپ کا مکمل حبدار بھی نہ سہی لیکن یہ تو آپ بھی جانتی ہے میری مخدومہ کہ میں آپ کے دشمن کا دشمن ہوں جاپر نے کبھی آپ کے دشمن سے نہ مسافہ کیا ہے نہ سمجھوتا کیا ہے بی بی آج مدد کر دے بیٹھے یہی رہے آپ کو اپنے باپے کا واسطہ بھیج فرشتے چونکہ یہ جتنے دل میرا کر رہا ہے یا ان کو قوت ہو کہ وہ مجھے خیرات دے دے ورنہ فرشتے بھیج دو وہ خیرات دے کے چلے جائیں گے میں ان پر دعا دے کے چلا جاؤں گا خمینی کہتا ہے آرشت سے بھی اوپر کئی ہزار شکل جسم علی کے اور ہیں خمینی صاحب فرماتے ہیں یہ جو علی زمین پر جسم لے کر رہے ہیں یہ علی کے جتنے روپ ہیں بولو گے تو آگے پڑھا جاگے ورنہ یہاں ہی مدد جتنے روپ ہیں علی کے ان میں سے جو آخری درجے کا جسم ہے علی کا وہ یہی ہے جو علی زمین پر لے کے آئے ہیں جو ہم لوگ دیکھتے رہے ہیں زمانے والے یہ علی کے آخری درجے کا جسم ہے اگر چاپر جتائی کو مصر کافر مصحبی غالی کہنے سے کسی شیعہ کی شوق بھائی جان عبدال شاہدی مولا آپ کو عزت دے مولا آپ کو عزت دے بھڑے ہو بھائی یاسپر بھائی ہو گیا جو بھائی عبدال شاہدی بھائی عبدال مالا جی بھاؤ بھائی عبدال شاہدی شündہ سلامت رہے بھائی عبدال شاہدی لاہور ہے سر لاہور تو لاہور ہے پنڈی پنڈی اسلام آباد کی اپنی شان ہے ہر علاقے کے مومنین کا سبان اللہ جس کے آخری درجے کے جسم کو دیکھ کر نمانے نے کہا کہ یہ اللہ ہے پتہ نہیں پھر وہ کیا ہوگا آپ کو ماشاءاللہ علی ایک پہلی کا نام ہے سر اللہ نے قیامت والے جنتوں سے روٹیاں نہیں پوچھنی میں یاسر بھئی کے پاس آیا بھرکے پورے دنیا سے پاکستان سے لوگ یاسر بھئی کے پاس آئے کھانا دیا چاہے دی بڑا اچھا لنگر بڑا اچھا انتظام پیپسی آنکوک چاہے سب کچھ میں مجرس پڑھ کے اتروں یاسر بھئی سامنے آجائے ہاں جی جو کچھ کھایا پیا حساب دے کے جاؤ کودی بات ہے بچہ ہس پڑا ہے تو جو امید یاسر بھئی نہیں وہ اللہ بھی کیوں ہے جو آپ پہ بولا ہے اس نے حد کر دی ہے جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کا رشیہ نہ ہوئے باقی جو بھی ہے مخمان ہے ہمارا اللہ نے تر سے روٹی شوٹی کا نہیں پوچھنا کہ تُو کتنے کھاتا رہا دن کھا رات کھا سبو کھا ہر وقت کھا کھا گل آگئی ہے تو توڑی تو دعا لے نہیں ہے توڑی دعا لے گلتے لگنی ہے موہر تو دنیا جب برسا تھا جناب تھا نہ لے گے برسا گل بٹی ہے آپ کے گیارے مولا کے سامنے بیٹھا تھے کہ صاحبی اس نے کہا مولا یہ جو اللہ نے رزق خلق کیا ہے کمر جی توجہ ہے اللہ نے جو رزق خلق کیا ہے عفضل بھئی تو یہ کس کے لیے کیا ہے رزق فرمایا ہمارے شیعوں کے لیے علی کے حب داروں کے لیے اور کس کے لیے اس نے کہا مولا بنا بھی ہمارے لیے ہے ہم لکنے گن گن کے رکھتے اور کھاتے ہیں جو آپ کے دشمنے سو میں چہتی کے امبار لگے ہوئے ہیں تو یہ کیا ہے سرکار فرماتے ہیں میں آدھ رات میں اپنے گھر بیٹھا تھا باغرہ صاحب میں نے پڑھی روایت میں نے کہا واہ واہ وہ گھر والے جاگے پہنے آدھی رات کو واہ واہ کہا رہے سے کیا ہوگے پھر پورے گھر والے کو سنایا پورے گھر میں کہا واہ واہ یہ سارے اتنے میرے اکٹے ہیں کوئی تو کہے گا نہ سرکار فرماتے ہیں انتظار کر میرے بارویں کو آنے دے اسکری مولا کہہ رہے ہیں جب میرا بارویں آئے گا تو ہمارے جو شیعہ ہوں گے نا شیعہ حبدات وہ سونے چاندی ہیرے جہارات کے ٹوکرے ٹوکریاں نہیں ٹوکرے سروں پہ رکھ کے پیریاں لگائیں گے گلیوں میں اور آوازیں دیں گے زکاة لیلو باڑی دعا مل گئی ہے بجرہ جو ہاتھ اٹھا ہے جو بارویں سے خیرات لے گئے جنابی ملک مین مختار صاحب جنہیں جنہیں نام ہوئے رہے پیسے دیں آپ کو رہا ہے اور آپ کے چھٹے مولا کے سامنے قرآن کی آجت پڑی گئے اِنَّ اللَّهَ يَعْذَكُ مِنْ يَشَاعُ بِغَیْرِ حِسَابِ کہ بے شک اللہ اوہ جاگے نا سرکار جربانے آپ کا دعائی بڑھئی ہے جی کہ مولا اللہ جس پہ راضی ہوتے ہیں اسے بے حسابے سے رہت ہے میر صاحب مولا کو جنگی دے فرماتے بے شک دیتا ہے مولا پھر اللہ آپ کے ماذا اللہ دشمنوں پہ راضی ہے کتنے دات دیتی جی سونے چاندی دی آپ بولو تو میں نوکر قبر میں علی اکھ سامنے گواہی نام ہو میرے نطفے میں شک ہے کہ مولا اب الفضل اللہ باس امام بارگاہ تھا شام کے چھ بجے تھے آپ کے ذاکر یاسر کے ہم مجلس تھی آپ کے شیعوں نے مجھے یقین مردی تھی تو مولا ماذا اللہ دشمنوں پہ زیادہ راضی ہے کہ انہوں نے زیادہ یہ سب کچھ دیا ہے جلال میں آیا بطول کا بیٹا فرماتے ہیں تو روٹی کپڑے مکان سونے چاندی کو رز گئتے ہیں تو مولا اور کیا فرمایا اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے علی دیتا ہے دیو یہ دعا ہے یہ خیرات دینے والے کا کمال ہے حیدر 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 تکنا نہیں جات ایک بار اچھا بولو چا مہ دیو بیجر نو کر نو کر نو کر جی بیجر جس نے ماں کی گھوٹ سے نادے علی پڑ کے دوست دیا ہے میں نے دو دیا ہے مجھے ماشاءاللہ اچھا بیجر کیا جیدہ مستائے ودیدہ میں جب رہا ہوں مجھے نہیں جس نے ماں کی بہت سے نادے علی پڑ کے دوست دیا ہے وہ ودایت کی دوا ہی اچھا لے گا کہ اس کو میں شرطت خود ہی اچھا رہے گا سباناللہ اللہ اللہ آپ کو وہاں ساڑ سمیٹھ گیا جا فر بیس منٹ گنر گئے بھائیوں کو تکلیفی نہ ہو سب نے تھوڑا تھوڑا پڑھا لیکن مجھے کمر بھئی نے کہا تھا کہ آپ نے تیس منٹ پڑھ رہے سبحان اللہ قیامت کا دن مزدار دن ہے اہلیان اللہور کہ وہ علی کے ساتھ زبان سے نہیں بول سکتا یوں یوں کرتا رہتا ہے کہ جان چھوڑ علی کی خط لکھا تھا علی نے کہ مجھے جب تک یہ نہیں مانے گا میں ماننا ہی نہیں جاؤں گا میں اپنے آپ کو داد دوں گا خود واہ 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 شہید موسیٰ نقوی علی اللہ مقام ہو مجھے فرماتے تھے جب تجھے مجمع داد نہ دے تو خود کو واہ واہ کر لیا کرتا کہ اندر کے خطیب مطمئن رہے میں نے اپنے اندر کے خطیب زاکر کو کبھی بے چین کر کے سونے نہیں دیا واہ 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 آپ کے حسن پتہ نہیں کیا ہے علی حسن سخی فرماتے ہیں پولی کائنات اگر میرے باپا کو ماننا چھوڑتی دے میرے باپا کی جوٹی کی نوک کو بھی فرق نہیں پڑتا کیوں فرماتے ہیں میں حسن جو علی کا شیعہ ہوں دیو میرا ہاتھی چاہ سکتے ہیں جہنی چھتے ہیں میں مرشد پاس کا کہاں نہیں ہے نا سار آپ کی دعا ہے نا بھئی جانا ملک جی کیامت کا دن آپ سلامت رہے سر آپ جیئے سر ماتمی مولا میرے مولا کے زندہ سلامت رہے کیامت کا دن میٹھا میٹھا دے لے سویٹ ڈے آپ کو پتہ نہیں ہو نہ ہو مجھے کیامت کا بڑا انتظار ہے قرآن میں آیت ہے حبیب پوچھے یہ عظیم خبر کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں پوچھنے آئے تھے علی کے بارے اللہ نے کہا یہ عظیم خبر کے بارے میں پوچھنے ہیں ان کو کہاں رکھو قیامت کے دن اللہ بتائے گا کہ علی کیا ہے اس لئے مجھے تو آپ تھندے ہو گئے ہیں سار جوانی سے فیدہ دینا چاہیے جا جوانی پانچ منٹ میں تھک جائے تو پھر جوانی تو نہ ہوئی نا جوانی بازار کے لیے نہیں بنی جوانی علی کے لیے بنی ہے جو جو جوانی بازار میں جائے ہو جہاں اللہ لانت کرتا ہے جو جو جوانی علی کے کام آجے اللہ سلام کرتا ہے جوان ذرا سار اٹھانا ہو قیامت کا دن مزدار دن ہے پچاس پیشیاں ہوں گی اللہ کی بارگاہ میں آگا جی پچاس پیشیاں کبلا پچاس پیشیاں پچاس ہزار سال کا دن ہے قیامت کا دن ایک پیشی ہزار سال کی ہوگی اور یہ والے ہزار سال نہیں یہاں کا دس ہزار سال وہاں کا ایک سال کھڑے دو نہ دو داب ایک گناہ حضرت اللہ محافظ رجب البرسی لکھ رہا ہے ایک گناہ کے پیچھے اللہ سو سال کھڑا کرے گا یہی قیفیت میری بھی ہے جب میں نے پڑھا کزار پچاس اپنے پر پچھوڑے جیسے برکلٹا اب داد نہ بھی دھو تو میں خوش ہوں جیسے کرنکے تجھ سے داد لو جیسے برکلٹا تو اللہ نے کہا حفظ رجب البرسی کہہ رہا ہے کہ جب پیشیاں شروع ہونے سے پہلے عرش سے اللہ کی آواز آئے گی یا علی جی مالک ایزرہ اپنوں کو بھیج با کیوں سے پوچھتے ہیں جی رو کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے جائے جو جوان تشریف فرما ہو جل بولا ایزرہ اپنوں کو بھیج با کیوں سے پوچھتے ہیں ایزرہ اپنوں کو بھیج با کیوں سے پوچھتے ہیں ایزرہ اپنوں کو بھیج با کیوں سے پوچھتے ہیں تشریف رکھیں مہربانی ساتھ مولا آزاد آبوں کو سلامت رکھیں زندگی کے کسی موڑ پہلی کو نہ چھوڑنا اس علی کی برائیت کے لیے وہ بھی بھی زخمی ہوئی ہے جس کے قد سے اس کے بھائی بھی واقف نہ تھے اللہ اکبر تھوڑی سی ہائے نکل گئی ہے آپ کی جنہ کی ہائے نکل گئی ان پر راضی ہے مخدومہ جو ہائے نہ کر پائے بی بھی آپ کو بھی خیرات عطا فرمائیں گی چونکہ جس بی بھی سے بیٹے مانگتے ہو اسے ہائے بھی مانگا کرو چونکہ یہ حسین کے دکھ میں جو ہائے ہیں نا یہ تو ان بھائیوں کی مولا زندگی کرے جنہوں نے ہمیں یہ حسین کو رونے کا موقع دے دیا صبح تک بھی مجلس ہوتی رہے نا کیونکہ مجھ سمیت جتنے ان علماء میں حسین بھی زخمی پیشانی بھی قسم وہ سانو سونگ نہیں آئی وہ آپ کو سننے آئی ہے یہ جو ہائے کرتے ہو نا یہ ہائے سننے کے لیے آئی ہے علی کی مخدومہ دوٹی جو آئی تیرے لیے اسے خالی نہ بھیجے ایک سطر پڑھنی ہے اور یہی نمبر چھوڑ دینا ہے آنا واجب تھا میں نے تو کہا میں نام بھی پڑھوں تو کیا ہے ہمارا تو آنا ضروری ہے سارا دن بیٹھے رہیں گے یہی پر لیکن یہ آپ مان رہا ہوں شامدہ وقتیں سید زادہ تشریف فرمائے ازادار دیر دور سے آئے ہو آرام دے گاڑیوں پر تشریف لائے ہو مولا آپ کو اس سے زیادہ عزتِ عزت کا تعافر میں جھولی پھرائے خلطہ آپ نے مستر کچھ بھی نہیں پیا مگدہ جوڑی زخمی دی ہے نا علی دی اس بی بی دن میں آتے سوال پر کرنا ایک دفعہ ہے اچھی کرنا تاکہ ان سن لے گئے میرے بعد بھی زاکرین نے ازام دشریف فرمائے زاکر کا بڑا مقام ہے میں نے پڑھا ہے تو مجھے تو بتائیں نا ازادار کا بھی بڑھا ہے جو یہاں پہ کھڑے اس کا بھی بڑھا ہے ان سے بھی معافی مانگ رہا ہوں اور آپ کی منت کر رہا ہوں جملہ میں تیرے لاہورج پہ پڑھنا ہوں لاہور والی بی بی سے مہر لگوانی ہے تیری حیث مہر لگ جائے گی جتنا بھی ہم نے مسائد پڑھائیں نا آج تک دو فیصد پڑھائیں اللہ مان اٹھا ہم نے فیصد درد آپ کو نہیں سنایا کتابوں میں ہے حوصلہ نہیں پڑھتا کی بلا کہ ہمیں پڑھیں تیرے دل کی نرمی سے میرے بچوں ڈر لگتا ہے چونکہ مومن کا دل معصوم فرماتے ہیں ریشم کی تاروں سے زیادہ نازک ہوتا ہے کہ اس کی تاریں نہ ٹوٹ جائے اس لیے چپ کر جاتے ہیں جو خون رو رہا ہے نا پردے میں دعا کر وہ جلدی ہے خود بتائے کہ بغیر تو نے کیسے اجاڑا ہے علی کی بیٹیوں کو اگر آپ یہی پر آج میں پانی ہوں میں ہی پانی ہوں میں ہی ذاکر ہوں سارے بانی دشریف فرمائے وہ جھامرے سے لے کر قطر تک کے بانی آنس جا رہے ہیں یاسر کی مجلس کے بانی ہے میں اپنی بدلس میں آج اس اٹھانمی فیصد سے پورا جملہ نہیں پڑھتا وہ جو نہیں سناتے ایک لفظ کی بلا پڑھتا ہوں اگر یہاں ہے نہ بکھرے نا جب گھر جا کے اپنی بہن یا بیٹی کے سر پہ چادر دیکھو گے پھر آپ کو علی کی بیٹی کا بھرکہ یاد آئے گا پھر آپ کے گھر میں علم ہوگا علم کے نیچے بیٹھ کے ہے کر لینا یہاں ہے کرے گا تو شام ماری سنجھ لے گی یہ تھوڑی بڑھت ہے پورا ایک سال زینب جیسی بی بی کا بھرکہ کسی وقت کسی ہاتھ میں رہا کسی وقت کسی ہاتھ میں رہا بغیرت ناچ ناچ کے کہتا رہا یہ عباس کی مرشد ناچ کی چاہتا ہے بس کر دو بس کر دو ملک جی بس آپ سیدہیں سردار ہیں میرا بیٹے ناچوں کو چلام ہے خوصلہ خوصلہ بھی آنے پردے ہونے خوصلہ خوصلہ علی دے پتران دے دکھ پھننے پھنے پھنے علی جینتی شہر دے درد نہ پھنے پھنے اور بیٹی بی ایسیز جس کے لہجے کے لیے سارا زندگی اللہ کے لہجے میں بولنے والا ترستہ رہا کہ کبھی زینب میرے ساتھ بولے مر جائے جا فر کیسے سنائے آپ کو میں جامع امامہ یا کربلا گامشاہ کے ساتھ سید مدرسہ ہے گامشاہ میں جب مجلس ہوتی تھی ہم سنتے تھے ممبر پہ کھڑا ہو ایک ذاکر نے پڑا بی بی جب میں نے موت چاہ دے گی اور اضافہ ہو جائے گا تین دن میں نے کہا ہوسلا تین دن علی کی مخلومہ بیٹی کھڑی رہی اور یہ حرامی شام کے بازار سجاتے رہے اللہ محسان بخ جارہ مدرسے کا پرنسپال تھے رات کو جارہ ساتھ کو کھانا دینے میں ان کے کمرے میں کیا کمرے میں کھانا رکھ کے جارہ ساتھ مجھے کہتے ہیں کیوں داس لگ رہے میں کہے کبھیلہ در لگ رہے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے پوچھو میں نے کہا جی کیا ہے کتابوں میں کہ تین دن مخلومہ کھڑے رہے میں تیری حیط پتر کربان کر رہا اور یہ حرامزاد شام کے بازار سجاتے رہے جارہ مجھے کہتا ہے تو کی پوچھتا ہے میں نے کہا جی ایک زاکر میں یہاں پر روایت پڑھئی ہے ہم سرائکی لوگ ہیں میرے جگر پر خنجر لگ گیا ہے جارہ مجھے کہتے ہیں اچھا زاکر تمہارے دن سے آدھی روایت پڑھتے ہیں کہ مومن بعد میں پرداشت نہیں کرتے اگر پوری سننی ہے تو کھانے اٹھا کے لے جا نہ خود کھائے گا نہ میں کھاؤں گا اتنا ماتن کیا ستر طالب مدرسے کا مدرسے سے بہر آیا مدرسہ مدرسہ میں رہا امام بھارگاہ بن گیا تمہیں بی بی کا واسطہ دے رہو سید ضرور ہے کرنا ماتن کر کے جارہ کہتا ہے صرف کھڑی نہیں رہی زینب دین دن کھڑی رہی تو حضان شام کی نجس عورت ناچتی رہی علی کی بیٹی کے سامنے بیٹی کہتی ہو سجاد اور میرے کھانسے باپا واقعب نہ تھا اور سجاد میں کھس نجس محال میں نہ کرو جہاں روکیانے تھا پھر میں ایک جملہ اردو میں چنیک پہنا میں اپنی زبانیں پڑھنے لیکن جہاں جوانے تھے ہتھا لا دے زینب دے بچے ہتھا نوازتائی سر سے ماری پھر سیدھے تھے نہ ماری گزمینی کہتا ہے سام دے بلارج ایک وقت ایسا ہے اب پاس دے سر میں کھوڑے دی گردن دے پرواز کی دیئے غازی قدیس دیوارج قدیس دیوارج حسینہ دے کیوں جلال جا گئے اندھے قرآن بندکار بھین دردہوے جتر حسین میں کھے ایج پہیٹر دیئے جنج اکبر دی لاشت حسین کیا بہتر حسین میں کھے بہتر حسین میں کھے بہتر حسین میں کھے جنج اکھے دیئے سفر کھے دیارے سفر کھے دیئے سفر کھے دیارے سفر کھے سفر کھے موسیقی